بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے مسئلے کے بارے میں جس میں تقریباً سبھی لوگ مقتلہ ہیں ہم بات کر رہے ہیں واشنگ مشین کے بارے میں کہ واشنگ مشین میں کپڑوں کے دھونے کا کیا حکم ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر لوگ پاک اور ناپاک دونوں کپڑوں میں کوئی تمیز اور فرد کیے بینا ان تمام کپڑوں کو واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو نچوڑ کر سوکنے کے لیے ڈال دیتے ہیں اور پھر اسے کو یوں ہی پہن لیتے ہیں تو جان لیجئے کہ یہ تمام کپڑے جو آپ نے پاک کپڑوں کے ساتھ ناپاک کپڑے ملا کر واشنگ مشین میں ڈال دیے ہیں تو ان ناپاک کپڑوں کی وجہ سے پاک کپڑے بھی آپ کے ناپاک ہو گئے ہیں دیکھئے شرائی طریقہ کیا ہے کپڑوں کے پاک کرنے کا شرائی طریقہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جن کپڑوں پر گندگی یا ناپاکی لگی ہے اس کو خوب اچھی طرح کیسے دھن دیا جائے اس طرح کی اس میں ناپاکی زائل ہو جائے اب آپ نے چونکہ ناپاک کپڑوں کو پاک کپڑوں کے ساتھ ایک ساتھ یقجہ کر کے واشنگ مشین میں ڈال دیا تو ان ناپاک کپڑوں کی جو ناپاکی زائل ہوئی تو وہ کہاں پہنچ گئی ان پاک کپڑوں میں تو اس طریقے سے اور اس عمل سے آپ کے پاک کپڑے بھی ناپاک کپڑوں کے حکم میں آگئے ہیں تو ان کپڑوں کو پہن کر اگر کوئی آدمی نماز عدا کرے کوئی عمال کرے تو نہ تو اس کی عبادت قابل قبول ہے اور مزید برہا ہے کہ وہ گنے گار بھی ہوگا کیونکہ اس نے ایک گیر شرح عمل کیا ہے یعنی پاک کپڑوں کو اس نے ناپاک کپڑے کر دیئے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کیا واشنگ مشین کا استعمال کرنا ناجائز ہے نہیں واشنگ مشین کا استعمال کرنا ناجائز نہیں یہ بالکل جائز ہے لیکن اس کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ واشنگ مشین کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں صرف ایک سپینر ہوتا ہے یعنی آپ نے کپڑوں کو ڈالا اور واشنگ مشین کا جو عمل تھا اس نے ایک بار تباہ کپڑوں کو گھمایا اور پھر بیل بجی اور آپ نے کپڑوں کو نکار لیا اور ڈال دیا تو وہ واشنگ مشین جس میں صرف ایک ہی سپینر کام کرتا ہے ایک ہی بار میں عمل اور پروشیس کے ذریعے آپ کے کپڑے نکال دی جاتے ہیں تو ایسے واشنگ مشین میں وہ تمام پاک کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے جن کو آپ نے ناپاک کپڑوں کے ساتھ اس میں ڈال دیا ہے اور وہ آپ کے لئے پہننا جائز نہیں ہے اور ایک واشنگ مشین وہ ہوتی ہے جس میں تین سپینر ہوتے ہیں یعنی آپ نے ان میں کپڑوں کو ڈالا اس نے ایک اپنے پروشیس کیا بیل آئیکن بجی پھر اپنے پانی کو ڈالا پروشیس کیا تو تین مرتبہ کر کے اس کا یہ عمل اور پروشیس پورا ہوتا ہے تو اس طریقے سے اگر تین سپینر والی مشین ہے تو اس کے ذریعے اگر آپ نے کپڑوں کو دھویا ہے حتیٰ کہ اگر آپ نے ناپاک کپڑوں کو پاک کپڑوں کے ساتھ بھی دھولیا ہے تو وہ آپ کے کپڑے پاک ہو گئے لیکن چونکہ ایک سر ایسا دیکھا نہیں گیا ہے اس لئے صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ پاک کپڑوں کو دھول لیجئے اور پاک کپڑوں کو دھولنے کے بعد ان کو ڈال دیجئے سوکنے کے لئے اور اس کے بعد ناپاک کپڑے وہ آشن مشین میں ڈال کر دھول لیجئے ایک یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پاک کپڑوں کو ناپاک کپڑوں سے الگ کر دیجئے اور جو ناپاک کپڑے ہیں پہلے ان پر لگی ہوئی جو نجاست ہے جو ناپاکی ہے اس کو زائل کر دیجئے اور اس کو زائل کرنے کے بعد دلنے کے بعد تمام کپڑوں کو یک جا کر کے ایک ساتھ اس میں ڈال دیجئے تو اس صورت میں بھی آپ کے تمام کپڑے پاکی کے حکم میں ہو جائیں گے یا تیسری شکل یہ ہے کہ آپ پاک اور نا پاک کپڑوں میں فرق اور تمیز کیے بینہ سب کو اٹھا کر ڈال دیجئے واشنگ مشین میں اور واشنگ مشین جب اپنا پروسیس وہ عمل پورا کر لے اس کو نکالنے کے بعد پائپ سے یا مگ سے اتنی مرتبہ اس پر پانی ڈال دیجئے جو جانی پانی کے حکم میں ہو یعنی غالب دمان یہ ہو جائے کہ تین بار پانی ڈالنے کے بقدری عمل پورا ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو نچوڑ کر اٹھ سوکنے کے لئے ڈال دیجئے تو اس طرح بھی آپ کے تمام کپڑے پاک ہو جائیں گے لیکن یہ عمل جس میں اکثر لوگ مبتلا ہیں کہ وہ جائے وہ پاک اور نا پاک تمام کپڑوں میں فرقے بینہ اٹھا کر ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کا جو پروشیس ہوتا ہے پورا کرتے ہیں بیل آئیکن میں یہ اور اس کو آپ نے نکال کر سوکنے کے لئے ڈال دیا تو اس طریقے سے دھولے گے تمام کپڑے نا پاکی کے حکم ہیں نہ تو آپ ان کو پہن سکتے ہیں اور بلکہ آپ کو اس کا وعبال اور گناہ بھی پڑے گا کیونکہ آپ نے جو پاک کپڑے تھے ان کو بھی نا پاک کپڑوں کے حکم میں لانے کا عمل کیا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس پر توجہ دیں گے موسیقی